السلام علیکم تہمینہ دورانی غلام مصطفیٰ خار سے نجاز تعلق کا اطراف کرتے ہوئے لکھتی ہیں ایک دن مصطفیٰ کا فون آیا اور کہنے لگا کہ میں ملنے آ رہا ہوں میں نے اسے بتایا کہ وہ ملنے کیسے آ سکتا ہے کیونکہ انیس یعنی تہمینہ دورانی کا پہلا خامت گھر پر ہی ہے اس پر غلام مصطفیٰ خار نے جواب دیا کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں وہ چپکی بجا کر انیس کو گھر سے دفان کر دے گا دو من بعد گورنرہ ہوس سے فون آیا اور غلام مصطفیٰ خار نے تہمینہ دورانی کے خامت انیس کو گورنرہ ہوس بلوا لیا انیس صاحب خوشی خوشی گورنرہ ہوس پہنچے غلام مصطفیٰ خار نے ان کا استقوال کیا لیکن کچھ ہی دیر بعد انہوں نے انیس سے کہا کہ وہ گورنرہ ہوس میں واقعہ سمنٹ پول میں تراکی کریں وہ تھوڑی ہی دیر میں آتے ہی ہیں غلام مصطفیٰ خار کے ایک دوست نے انیس کو جھانگیا پیش کیا اور پھر انیس سمنٹ پول میں تراکی کرواتا رہا جیسے ہی تہمینہ دورانی کا شور تھا کہ ہر کربار آنے کی کوشش کرتا اسے واپس سمنٹ پول میں پھینک دیا جاتا تھا اس دوران غلام مصطفیٰ خار تہمینہ دورانی کے گھر پہنچ کر اس کے ساتھ رنگین وقت گزارتے رہے کافی دیر گزر گئی ابھی ثابت گورنرہ جسم کی بھوک مٹھائی رہے تھے کہ انہیں گورنرہ اس سے فون آ گیا جس میں کہا گیا کہ انیس کو مزید تہرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کا جسم تھٹھا پڑ گیا اور وہ تھٹھال ہو چکا ہے جس پر ثابت گورنرہ نے حکم دیا کہ اسے باہر نکالو اور بتاؤ کہ ہم پندرہ منٹ میں واپس آ رہے ہیں گئیس یہیں تھی چھوٹی اس ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو موسیقی